موسیقی اسلام علیکم ہم نے دو پروگرام کیے ایک اپریل کے اینڈ میں اور ایک جون کے پہلے ہفتے میں جس میں زمین کی ایک ٹرانزیکشن ہے جو پہلے تو القادر یونیورسٹی کے حوالے سے ہم نے ریپورٹ کی اور پھر ایک سوال بار بار اٹھا رہے ہیں پچھلے کافی عرصے سے تواتر کے ساتھ میں پروگراموں میں یہ سوال اٹھا رہا ہوں جس کا کوئی جواب دینے پہ تیار نہیں تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہمیشہ یہ الزام آئد کیا جاتا ہے کہ پاکستان سے پیسہ چھرا کے برطانیہ میں یا آف شور ڈیسنیشن میں چھپا دیا جاتا ہے ایجور روڈ پہ جتنی پروپرٹیز ہیں کبھی پیسے سے لیں تو کوئی جواب نہیں دیتا تو پہلی دفعہ تاریخ میں ایک ایسا موقع آیا کہ 190 ملین پانڈز پاکستان سے چھرایا گیا پیسہ یوکے کی نیشنل کرائم ایجنسی اس نے پکڑا اور پکڑ کے حکومت پاکستان کے حوالے کر دیا یہ ریاض ملک صاحب بحریہ ٹون والے ان کا پیسہ تھا ان کی ایک پروپرٹی اور ان سے ہی منسلے کے کانٹ جو تھے ان کو پکڑا انہوں نے فریز کیا اور انہوں نے کہا یہ پاکستانی ٹیکس پیئرز کا پیسہ چھرایا ہوا ہے ان کو واپس کر دیں پاکستان وہ پیسہ آیا اور پاکستان پیسہ واپس آنے کے بعد سپریم کورٹ کے اندر ان کا بحریہ ٹون کراچی کے حوالے سے ایک کیس چلنا تھا جس میں سپریم کورٹ نے چار سو ساٹھ ہرب کی ایک ڈگری پاس کی ہوئی تھی وہ وہاں پہ سیٹلمنٹ میں انسٹالمنٹ میں وہ پیسے پیہ کرنے تھے وہ پیسہ آیا اور وہ وہاں پہ جا کے پیہ کر دیا گیا اب یہ اتنا بڑا میری لئے سوالیہ نشانت ہے حضرت جنرلیس کے ایک پروسیڈز آف کرائم کے طہر پاکستانی ٹیکس پیئرز کا چرائے ہوا پیسہ وہ پاکستان واپس آتا ہے تو اس کے اوپر سیلیبریشنز ہونی چاہیے تھیں اس کے اوپر سب کی زبان کے اوپر تالے پڑ گئے کابینہ نے باقاعدہ منسٹرز کو منع کر دیا اجلاس کے بعد کہ کوئی اس کے اوپر بات ہی نہیں کرے گا اندازہ کر لیجئے کہ وفاقی کبینہ اور وہ بھی مران خان کی کبینہ جو سارے پاکستان کے جو نون لیگ ہو پیپس پارٹی ہو سب کو چوڑ ڈاکو سمجھتے ہیں اور خود کو سب سے بڑا اماندار مانتے ہیں میں خود بے شمار پروگراموں میں کہتا ہوں کہ مران خان میری ذاتی رائے میں فرنانشل کروپشن میں انوال نہیں ہے بے شمار دفعہ کہہ چکا ہونے اور ابھی بھی میری وہ رائے قائم ہے کیونکہ میرا خیال ہے کہ وہ سو پچاس پر بکنے والا آدمی نہیں ہے لیکن بعض غلط فیصلے کنفلکٹ آف انٹرسٹ اور کروپشن کے زمرے میں آتے ہیں اور یہ وہ فیصلہ ہے عمران خان کا جس طرح توشہ خانہ کے تحائف والا فیصلہ تھا اس میں بھی ٹرانسپرنسی کا تغازہ تھا سو دفعہ پوچھا کے بتائیے کہ یہ جو بار بار اپوزشن کہتی ہے کہ گھڑی ملی تھی بیچ دیا وہ کدھر ہے کسی نے جواب نہیں دیا کوٹ کے اندر چلے گئے تفصیلات نہیں دیں گے یہ معاملہ بھی ویسا ہی ہے ریاض ملک سے اگر کوئی چار پانچ سو کنال زمین کسی کو فری میں مل جائے وہ ریاض ملک کسی کو پانچ سو کنال کیا پانچ ملے بھی فری میں کیوں دے گا کوئی بتا سکتا ہے اس کا جواب ہے کسی کے پاس تو چار پانچ سو کنال زمین لی القادر یونیورسٹی کے لیے ایک القادر ٹرسٹ نہ آگیا پہلے عمران خان خود اس کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے چیئرمن بن گئے اور بابر روان صاحب اور ظلفی بخاری دونوں کو اس کا رکن نہ لیا بعد میں اپنی اہلیہ کو اور فرا خان کو اس کا بورڈ آف ٹرسٹی کا رکن نہ آکے ان دونوں کو فارق کر دیا یہ ارینجمنٹ سیریس کنفلیکٹ آف انٹرس کے زمرے میں آتا ہے اور اس کی ڈیفینیشن عمران خان کو سب سے زیادہ معلوم ہوگی جب وہ تقریبیں کنٹینر میں کرتے تھکتے نہیں تھے یہ وہ کنفلیکٹ آف انٹرسٹ ہے جس میں وہ خود ملوث ہوئے اور اپنے یا ان کی اہلیہ کے دستخط سے یہ ساری ٹرانزیکشنز ہوئے ہیں اور ارمو روپے کی ٹرانزیکشنز ہیں وہ پچاس عرب کی رقم آئے اور پاکستانی ٹیکسپیرز کا پیسہ ہو اور اس کے اندر وہ والا گھر شامل ہے جس کو وہ کہتے تھے کہ نواز شریف کا بیٹا چھ سو کروڑ کے گھر میں رہتا ہے وہ اگر محنت کی جائے تو کم از کم دھرنے کے دنوں میں یہ پچاس ساٹھ دفعہ عمران خان کا جملہ ملے گا کہ عمران خان کا نواز شریف کا بیٹا لندن میں چھ سو کروڑ کے گھر میں رہتا ہے وہی چھ سو کروڑ والا گھر تھا جو انہوں نے پکڑ لیا کہ یہ ریاض ملک صاحب کے پاس یہ جو گھر ہے یہ ون ہائٹ پارک یہ حکومت پاکستان کی پراپرٹی ہے پاکستانی ٹیکسپیئرز کے پیسوں سے چرائیا ہوا یہ جائداد ہے جو خریدی گئی ہے اس کو بیچیں اور حکومت پاکستان کو دیں تاکہ پاکستان کے ساتھ انصاف ہو جائے وہ پیسہ آیا انصاف کے ساتھ لیکن بے انصاف ہی ہو گئی کہ وہ پیسہ دے دیا کہ آپ کو جرمانہ ہوئے اور سپریم کورٹ ایکسپٹ کر لیا میں نے یہ سوال اٹھایا چھ جون کو پرہپس کہ یہ اس کے اوپر سوال کا جواب دینا پڑے گا سپریم کورٹ کو بھی پوچھنا پڑے گا ہمارے اداروں کو بھی پوچھنا پڑے گا یہ پاکستان کا پیسہ تھا یہ کیسے چوری کیا جا سکتا ہے اور زبان بندی کی جا سکتی ہے تو اس کے اوپر مجھے پیمڈا نے نوٹس سرکی ہو گیا ہماری آگنیزیشن سما ٹی وی اس کے اوپر جواب بھر کے پیشی بھگتے گا کیونکہ ہم نے یہ سوال رکھا کہ بتائیے وہ کابینہ کی دستاویزاد جس کو سیل کر دیا گیا تھا کس قانون کے تحت پیسہ آیا تھا تو اس کو دے دیا گیا ایک انڈیویجول کو کس قانون کے تحت تو اس کا جواب دینے کی بجائے زبان بندی کروانے کے لیے پیمڈا نے نوٹس سرک کر دیا کبھی اس سے بھی بڑی نائنصافی ہو سکتی ہے کیا آپ سوال پوچھ رہے ہیں کہ پاکستانی قوم کا پیسہ چڑھا لیا گیا اور اس کو نوٹس سرک کرتے ہیں میرے خیال میں بہت افسوسناک ہے اگر کبینہ نے آج ایک حمد دکھائی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ سارا ریکارڈ پبلک کرتے ہیں اور اس کے اوپر پریس کانفرنس کی وزرہ نے تو ایک اور حمد دکھائیں پیمڈا سے پوچھیں کہ نوٹس کس کے کہنے کے اوپر سرکیا تھا یہ دوسرا موقع ہے جس کے اوپر میرے تو خیال میں پیمڈا کے متعلقہ جو لوگ ہیں ان کی بازپورس بڑے شدید طریقے سے ہونی چاہیے پی ٹی آئی کے دور حکومت میں میں نے ان کے دو وزرہ کی ایکچول ٹیکس کے نمبر چھاپے تھے جو ٹیکس ڈائریکٹری میں چھپے ہوئے تھے میں نے ریپرڈیوز کیے ایک تھے ان کے وزیرہ خزانہ اس وقت کے اور ایک تھے سٹیٹ منسٹر اور مجھے اس کے اوپر نوٹس آیا اور نوٹس کے بعد ان کی کانسل آف کمپلین نے میرے خلاف فیصلہ کر دیا اور میں کہہ رہا ہوں ٹیکس ڈائریکٹری کے پبلش نمبر ہے انکرم ٹیکس کے ایک زیرو فائل لے رہا ہے اور ایک نے زیرو پچاس رپے پانچ ہزار اور آٹھ ہزار ٹیکس دیا ہوا اور اس کے اوپر میرے خلاف فیصلہ کر دیا جو پبلش نمبر سے یہ پیمرہ ایسے نہیں چل سکتی بھائی یا آپ کسی کا کوئی ذاتی دارہ نہیں ہے پاکستانی ریاست کی ایک ایجنسی ہے تو کسی قانون اور ذابطے کے تحت چلیے تب آپ کی عزت برکار رہے گی اگر آپ اس طرح سے فیصلے کریں گے تو پھر آپ کے انصاف کے اوپر سوال اٹھے گا اور میں وہ سوال اٹھاؤں گا آپ میرے دارے کو ایک اور نوٹس سرپ کر سکتے ہیں میرے اوپر کوئی کاروائی کر سکتے ہیں لیکن انصاف سے ہٹکے نہیں کر سکتے انصاف کے دارہ کار کے اندر رہتے ہوئے کریے آج پورا ریکارڈ کیبنٹ میں پبلک کر دیا ہے اب پیمرہ کیا کرے گی گلہ دبا دے گی میرا یا میری آرگنیزیشن کو کیا کرے گی اب یہ میرے لیے تو ایک لمحہ فکر ہی ہے کہ پیمرہ ایسے کیسے اوپریٹ کر سکتا ہے بہرحال میں آپ کو وہ پروگرام میں دستاویزات بھی دکھاؤں گا اور اس ریکارڈ کی طرف آتا ہوں اب پیمرہ کا اگر بحث چلتا ہے تو ایک نوٹس آج وزیراعظم کو اور کبینہ کو سرپ کر دے کہ اس نے کس قانون ذابطے کے تحت یہ ریکارڈ پبلک کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو ان کو پکڑ کے بند کر دے آج بہت مناسب ہوگا پیمرہ کے لیے رانا سنولا نے وزیر داکلہ نے بہریہ ٹاؤن کی رقم کے حوالے سے جو آج سٹیٹمنٹ دی وہ دکھائی گا بہریہ ٹاؤن کے کوئی پچاس ارب رپے کے قریب جو رقم ہے وہ وہاں یوکے میں انہوں نے ٹرانسفر کی تو وہ وہاں پہ ٹریس ہو گئی اور یوکے اتھارٹیز نے اور خاص طور پہ جو ان کی نیشنل کرائیم اجنسی ہے انہوں نے اس رقم کو جو ہے وہ کنفسکیٹ کر لیا انہوں نے اپنا حصہ جو ہے وہ تیہ کر کے جو کہ مبینہ طور پہ پانچ ارب رپے انہوں نے تیہ کیا یہ گئے وہاں پہ شہزاد اکبر صاحب وہ پچاس ارب رپے جو تھا وہ بہریہ ٹاؤن کی لائیبیلٹی کے اگنس جو ہے وہ جس کروا دیا کیپنٹ نے ایک سب کمیٹی جو ہے وہ بنائی ہے وہ سب کمیٹی جو ہے وہ اس بارے میں پوری جو ہے وہ تحقیقات جو ہے وہ کرے گی دوسرا سٹیٹمنٹ ہے ان کا القادر یونیورسٹی کے حوالے سے وہ بھی دکھائے گا بہریہ ٹاؤن نے جو ہے وہ ایک معایدہ کیا چار سو اٹھونجہ کنال یہ جگہ ہے اور یہ القادر ٹرسٹ ہے القادر ٹرسٹ کو جو ہے یہ قیمتی ارازی جو ان بلینز ہے اس کو جو ہے وہ ٹرانسفر کی گئی ہے القادر ٹرسٹ جس کو یہ زمین دی گئی ہے اس کے دو ہی ٹرسٹی ایک فرسٹ لیڈی ہے اور دوسرے جو ہے عزیزم صاحب اور اس کی سب سے زیادہ مزاقہ خیص صورتحال یہ ہے کہ شہزاد اکبر نے یہ سارا رینجمنٹ کیا عمران خان کو ڈبونے میں میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں بار بار دھراؤں گا اس چیز کو کہ جو لوگوں نے رول ادا کیا ان کو وزارت عظمہ کی کرسی سے نکلوانے میں اور پاکستان کے اندر جو کیوٹک سین ہے اس میں میرے خیال میں ایک کریکٹر شہزاد اکبر ہے اسی دستاویزات میں ہمارے پاس اس کی پوری کوپی آج سکرین پر ڈالیا وہ کبینہ کو کہا گیا کہ اس کو ایسے رینجمنٹ سے لائیں گے یہ پیسہ پاکستان واپس جو آئے گا اس کے اوپر ٹیکس بھی نہیں کٹے گا جب ان کے ایک آنٹس میں رقم جائے گی تو اس کے اوپر ٹیکس بھی نہیں کٹے گا اور وہ رمیٹنسز یا دوسری چیزیں ساری کانفیڈنشیالٹی کلاوز کے اندر آئیں گی کسی کو ریکارڈ بھی پبلک نہیں کیا جائے گا بھائی کیوں بھائی پاکستانی ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے کس نے آپ کو یہ اختیار دیا یہ آپ سارا کچھ کریں اور وہ وزیراعظم کو کہا کہ آپ ہی تو کیابنٹ کے منسٹر ہیں کبینہ کے تو آپ اس کو اپروو کر دیں تو یہ اپروو ہو جائے گا انہوں نے اپروو کیا اور اپروو ہو گیا کوئی ایسا کبھی سنا آپ نے پچاس ارب روپے کو کھانے کی کہانی یہ پاکستان میں اس کی زندہ مثال ہے کہ پچاس ارب کیسے کھایا جا سکتا ہے یوں پلک جھپکتے میں ایک شہزاد اکبر آئے بریف کرے ایک کگی مارے اور سارا ارینجمنٹ ہو جائے اور پیسہ غائب ہو جائے ہمارے ساتھ پروگرام کے آغاز میں ہمارے مہمان شخصیہ آبال صاحب وفاقی وزیر منصوبہ بندی کے ہیں ایسن صاحب ویری وارم ویلکم یہ بتائیے گا کہ کیا چیزیں سامنے آئیں ڈیکارڈ تو ہم کچھ سکرین پر ڈالیں گے لیکن آپ اپنی زبانی بتا دیجئے کابینہ کو کیا بتایا گیا یہ پیسہ کیسے آیا اور کیسے کھایا گیا ندیم ملک صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا سکینڈل بلکہ میگا سکینڈل ہے اس کے لیول کا بھی ہماری تیس سال کی زندگی میں میں نے نہیں دیکھا کہ کسی سیاسی شخصیت نے پچاس ارب روپیہ اس طرح امبیزل کیا ہو اس کے بارے میں جو ہمیں تفصیلات بتائی گئیں وہ یہ ہیں کہ کابینہ کا اجلاس عملاً ختم ہو گیا تھا اور وزیراعظم صاحب نے ایک لفافہ لہر آیا اور کہا کہ اس کی منظوری دینی ہے تو ایک خاتون وزیر نے وہاں پہ کوئشن بھی کیا کہ یہ سامری جو ہے ہمارے سامنے نہیں رکھی گئی ہمیں نہیں معلوم کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے بس یہ منظور سمجھی جائے اور اس کے بعد پھر ایک حکم نامہ یہ جاری کیا گیا کہ اس سامری کو یا اس کیس کو سیل کر کے کیابنٹ سیکرٹری رکھ لیں اور ماں سوائے اگر کوئی عدالت طلب کرے اس سیل کو نہ توڑا جائے نہ اس کو کھولا جائے تو اسی لیے جب پھر ایسن صاحب یہ جو خاتون وزیر ہیں یہ کیا کسی اتحادی جماعت سے وزارت پہ تھی نہیں یہ پی ٹی آئی کے اپنی تعلق رکھتی تھے پی ٹی آئی سے تو وہاں پر جب یہ سیکرٹری کیابنٹ نے بتایا کہ جی آپ کیونکہ کیابنٹ کا اس پر فیصلہ ہے کہ اس کو نہیں کھولا جا سکتا تو کیابنٹ ہی فیصلہ کر سکتی ہے کہ اس کو کھولنا یا نہیں کھولنا تو وہاں پر بیعث کے بعد سب نے کہا کہ اسے کھولا جانا چاہیے تو پھر وہ تیہ دہ تیہ سیل تھا وہ ایک سیل بھی نہیں تھی وہ ایک لفافہ سیل تھا اس کے اندر ایک دوسرا لفافہ سیل تھا اس کے بعد جب وہ نوٹ نکلا تو وہ حیران کن تھا چونکہ اس نوٹ کے اندر ایک تو قائدے کے مطابق سیکٹری کیابنٹ کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ سیکٹری کیابنٹ کی طرف سے کوئی سمری پوٹ پٹ نہیں ہوئی جو کہ ایک ریکوائرمنٹ تھی اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر جو تمام جگہ اس پیسے کی ترسیل کے بارے میں درج ہے وہ یہ ہے کہ یہ سٹیٹ آف پاکستان کا پیسہ ہے نیشنل ایکس جکر میں آئے گا نیشنل ایکس جکر کے لیے یہ پیسہ آنا بنتا ہے لیکن جب اس کی ڈسپوزل ہوئی تو ایک خفیہ موہدے کے تحت اسے ایک پرائیوٹ شخص کے نام پہ ٹرانسفر کر کے اس کی سیٹلمنٹ سپریم کورٹ کے ساتھ کر دی گئی جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی ریاست اور پاکستان کے عوام پہ پچاس عرب روپے کا ڈاکہ ڈالا گیا اور اس کے عوض جو مفادات لیے گئے وہ آپ نے بھی بیان کی ہیں کہ کس طرح پھر اسی شخصیت نے عمران خان صاحب کو زمین دی اور کئی اور ایسے ریکارڈز حال میں ریکارڈنز بھی آئی ہیں جس میں کچھ زیبرات کا بھی ذکر ہے تو یہ ایک بہت ہی مشتبہ ایسی ٹرانزیکشن ہے کہ جس میں کوئی زیادہ لمبی چوڑی تحقیقات کی ضرورت نہیں بہت شفاف طریقے سے یہ ڈاکہ جو ہے سامنے آئے اور لیکن اس کے لیے پھر بھی ایک کیابنٹ کمیٹی کو یہ بینڈٹ دیا گیا ہے کہ اس کے تمام قانونی پہلووں کا جائزہ لے اور قوم کے سامنے ہم ان حقائق کو رکھیں گے اور یہ بڑی ہی افسوسناک بات ہے کہ ایک وہ شخص ایسن صاحب یہاں ایک سوال ہے میرا سپریم کورٹ اور پاکستان پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے سپریم عدالت ہے اسی سپریم کورٹ کے سامنے پروسیڈز آف کرائم کے تحت ضبط شدہ پیسہ جو ٹیکسپیئرز کا پیسہ تھا اس کو ایک کیس کی سیٹرمنٹ میں جمع کروا دیا ایک انڈیویجول نے تو کیا سپریم کورٹ کو اس کے اوپر سوہ موٹو لیتے ہوئے آپ سب کو طلب نہیں کرنا چاہیے کہ بتائیے اس ارینجمنٹ کی تفصیلات تو عدالت میں جمع کروایا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل سپریم کورٹ کی بھی ذمہ داری ہے کہ جو سورس آف فنڈنگ ہے یہ تو ہر کوئی دیکھتا ہے اگر میں نے کسی سے پیسہ لینا ہے تو اگر کوئی مجھے ڈرگ منی سے پیسہ دے رہا ہے کسی ٹرانزیکشن کے لیے یا ناجائز ذریعے سے دے رہا ہے تو میں بھی اس میں کل کو انویسٹیگیٹ ہو سکتا ہوں تو یہ تو آپ کوئی بھی چیز یا ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو آپ اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ جو آپ کے پاس فنڈنگ ہے وہ جائز طریقوں سے ہے یہ نہیں آ رہی تو وہاں پر ایک پرائیوٹ بندے کی سیٹلمنٹ تھی اور اس پرائیوٹ سیٹلمنٹ کے لیے حکومت پاکستان کا پیسہ استعمال کیا گیا اور یہ ایک بہت بڑا سکینڈل ہے جو پی ٹی آئی کا اور عمران نیازی صاحب کا ہے اور میں سمجھ نہ ہوں کہ اس میں کیونکہ سپریم کورٹ کو ملوث کیا جانا اور سپریم کورٹ کو اس میں شریک بنا کے اس کی بھی کردار کشی کرنا یہ بھی ایک بہت بڑی گناونی سازش ہے سپریم کورٹ کو از خود نوٹس لینا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ کے ساتھ بھی دھوکہ کیا ارفان قادر صاحب ہمارے ساتھ ہیں ارفان صاحب آپ فرمائیے گا یہ ایریہ والا ارینجمنٹ ہے جس میں پیسہ تو آتا ہے نیشنل کرائیم ایجنسی پکڑتی ہے کہ پاکستانی ٹیکس پیرز کا چرائے ہوا پیسہ ہے پاکستان کو واپس کریں اور وہ آتا ہے اور کورٹ کے اندر ایک کیس کے اندر جمع ہو جاتا ہے آپ اس کے اوپر کیا رائے دیں گے کتنا غیر قانونی ہے سپریم کورٹ کیا اس کے اوپر ایکشن لے گی اس لیے نہیں کروں گا کہ بہت سال پہلے بیریہ والے جو تھے یہ مجھ سے مشورہ کرتے تھے اور ان کے کیس بھی میں نے کیے ہوئے ہیں تو جن کے میں کیس کرتا ہوں ان کے بارے میں معاملات اگر ہوں تو اس پر میں بات نہیں کیا کروں آپ اس کورٹ میں عدالت میں پیش ہوئے تھے میں ہوا تھا پیش کونسی عدالت میں سپریم کورٹ میں کس کیس میں اسی بیریہ ٹون کی جو 460 حرب کی سٹیمنٹ ہوئی تھی نہیں نہیں میں نہیں پیش ہوا اس میں اس کیس میں آپ پیش نہیں ہوئے تو پھر آپ مجھے بتا سکتے اس کیس میں میں نہیں پیش ہوا میں نے چونکہ ان کے اور کیسز کیے ہوئے ہیں جس کے ساتھ ایک رفع لوئر کلائنٹ ریلیشنشپ ہو اس کے بارے میں کوئی بھی معاملہ ہے میں اس پر نہیں بات کروں میں آپ کو خدا حافظ کروں گا کیونکہ میں نے اسی کے اوپر ابھی ڈسکرس کرنا ہے شبر زہدی صاحب اسلام علیکم وآلیکم السلام فرمائیے شبر صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ چامل ہو رہے ہیں یہ آپ سے متعلق بھی سوال بنتا ہے سر چیر میں نیف بی آر کی ایسی ایسے کیا آپ ایسی کسی ٹرانزیکشن کو ایگزمٹ کر سکتے ہیں برطانیہ نے پیسہ پکڑ کے پاکستان کو دیا اور ایک انڈیویجیل کے کاؤن میں گیا اور اس نے ٹیکس بھی نہیں پوچھا ہو کہ تیرا ٹیکس کٹا ہے کی نہیں کٹا ندیم ملک صاحب آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ جس دن میں اپنی طبیعت خرابی کی وجہ سے ایب بی آر کا چیرمن سپس چھوڑ کے کراچی آیا تھا اس کے بعد میں واپس نہیں گیا تو اس دن یہ جو آپ جس چیز کا ذکر کر رہے ہیں یہ اس پہ سے مجھ سے اپینینڈ لی گئی تھی تو میں نے اس پہ کہا تھا کہ مجھے یہ ٹرانزیکشن سمجھ نہیں آئی اور یہ کہنے کے بعد آپ کے خیال میں یہ درست ٹرانزیکشن نہیں تھی آپ کے خیال میں یہ درست ٹرانزیکشن نہیں تھی نہیں جو میں نے یہ کہا تھا کیونکہ یہ سرکاری ڈوٹی کے ہے اس لیے میں اس پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا یہ میں شاید اگر میں مجھے کریکلی یہ تھرٹیت جہوری 2019 شاید یہ اس دنی بھی ٹرانزیکشن ہو گیا آپ دیکھ لی جگہ شاید ایڈوٹن نو ایکزیکلی تو مجھے پوچھا گیا کہ یہ ٹرانزیکشن تو اس پہ میں نے کہا تھا کہ یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کیونکہ میں ساری زندگی اکاؤنٹنگ اور ٹیکسیشن کیا ہے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آیا تھا کہ جو ریکاوری ہوئی ہے یوکے میں یہ کس نیچر کی ہے تو اس کے بعد میں نے ایبی آر چھوڑ دیا اس کے بعد میں ایبی آر نہیں گیا تو میں نے مجھے اس کے بعد کا کچھ پتہ نہیں ہے مگر یہ مجھے میں اس پہ آپ لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں مگر میں آپ کو سجیس کرتا ہوں کہ پہلے آپ فیکس کلیر کر لیں کہ جو پیسے جس پیسے کی بات ہو رہی ہے وہ پیسہ انگلینڈ کے کس لوگ میں آیا تھا اور اس کی کیا پوزیشن تھی اور کیا اس کو کسی انڈیویل کے آگے ایجسٹ ہونا تھا یا سٹیٹ ٹیجری میں جانا تھا یہ میرے ذاتی ساتھ سے جو میں نے پریمیری کاغذ دیکھا تھا جو مجھے نظر آیا تھا اس میں مجھے سمجھ نہیں آئی تھی اور میں نے یہی کہا تھا کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی اگر آپ مجھے اس کے کچھ ریٹیل دیں تو میں سمجھا سکتا ہوں اس کے بعد میں نے پلائے کر لیا تھا میری طبیعت ٹھیک نیٹی میں کراچی آ گیا اس کے بعد سے میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا تو آپ کو میری سجیشن یہ ہے جی آپ بہت سارے فیکٹرز جن کی بنا پہ آپ نے ایف بی آر چھوڑا ہوگا کیا اس کے اندر کوئی ایسے فیکٹرز بھی تھے جیسے ایسا کیس سامنے آ گیا جس کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے سمجھاؤ میں تو ساری اومبر ٹیکٹ کرتا ہوں دیکھیں میری بات سنے دیکھیں آپ ایک ریکوری دکھا رہے ہیں یوکیس سے اور اس کے پیچھے انڈرلائن ڈاکومنٹس نہیں ہیں مجھے نہیں بتا کہ انڈرلائن ڈاکومنٹس کیا ہیں اور آپ لوگوں کو میری ریکرسٹے کے انڈرلائن ڈاکومنٹ دیکھیں ہو سکتا ہے غلط ہو ہو سکتا ہے صحیح ہو میں اس طرح کو جیڈمنٹ نہیں کرنا چاہتا ہے کوئی بھی جرمنٹ نہیں کرنا چاہیے کسی کو بھی تو یہ میں کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے بلکل جو آپ کہہ رہے ہیں بلکل ٹھیک ہو اور ہو سکتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں بلکل غنت ہو مگر میرا سیجیکشن آپ کو یہ ہے اور سب بھی میں نے کچھ جنہوں نے مجھے دکھایا تھا میں نے یہی کہا تھا کہ اس جنہوں آپ تین چار لائن لکھ کے کہہ رہے ہیں کہ ریکووری ہوئی ہے تو یہ کیا چیز ہے تو اگر مجھے آپ ڈیٹیل دے دیں گے تو میں بتا سکتا ہوں اپنی ٹیکنکل نوریج کے ب پر یہ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ نیشنل کرائیم ایجنسی ہے نیشنل کرائیم ایجنسی ہے جس نے پیسہ پکڑا اور آٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر کے پاکتانی ٹیکس پیرز کو روٹانا تھا تو میں آپ کی بات کیونی سمجھ رہے ہیں نیشنل کرائیم ایجنسی نے پیسے ریکوور کیے آپ کو فورڈ کیے میں یہی تو آپ کو عرض کر رہا ہوں اس پر بھی اگر آپ اس کی اس کی ڈیٹیل دیکھیں میڈیا کی کوریج دیکھیں تو اس پر یہ بات آتی رہی تھی مگر میں پ پھر آپ کو گزارش یہ کر رہا ہوں آپ دیکھ لیں میں آپ کی بات سو سکتا ہے بلکل ٹھیک ہو میں نہیں کہہ رہا غلط کہہ رہے آپ مگر پہلے ہم فیکس کو اسٹیبلش کر لیں اگر فیکس اسٹیبلش کرتے ہیں تو ٹھیک ہے مگر یہ پیسے آئے ہیں یہ مجھے پتا ہے مگر اس کے بعد اس سے مجھ سے جو اپینین لی گئی تھی وہ یہ کہ اس کی ٹیکس میں کیا نیچر ہے تو میں نے یہ کہا تھا کہ ٹیکس کی نیچر مجھے نہیں بتا کیونکہ جب تک میں پورے فیکٹ دیکھوں گا میں ٹیکس کی نیچر نہیں بتا سکتا اور اس کے بعد آئی کیم ٹو پاک کراچی اور اسٹیبلش کرنے کے لیے اور اس کے اوپر حرف نہ آئے ایک فارمل سٹیٹمنٹ ایف بی آر کو جاری کرنی چاہیے کہ کیابنٹ کے کس فیصلے کی روشنی میں انہوں نے کیا فیصلہ کیا اس کے بعد تو ان کی شفافیت یقینی ہو جائے گی یا درمائی تو کوئسن مار کی رہے گا نتیم صاحب میں سوال کو بہتا سمبل کر دیتا ہوں سوال یہ ہے کہ جو پیسے آئے تھے کیا وہ کسی اندیویویل کی لائی بیٹی کے اگر اجسس ہو سکتے ہیں نہیں سوال صرف یہ ہے بلکل سمبل سوال ہے کہ پیسی سائنس نہیں ہے بلکل بلکو مجھے نیم بتا کہ تو چیزیں دو چیزیں پہلے پہلے کہ وہ اس کی liabilیٹی کے لئے جیسے اس کی ہو سکتے یا نہیں ہو سکتے دوسرا وہ کیا اس کی اس کی ریبیٹی کے لئے اس کی جیسے جیسے کہ مطلب یہ فیicated اس پہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کوئی بھی آدمی ہمیں آپ دے دے ہم آپ کو رسولینٹ بتا دیں گے کیا چیز ہے اور اگر لائیبیلیٹی کے اگینسٹ اجسٹ ہوئے ہو سر شبر صاحب لائیبیلیٹی کے اگینسٹ یہ پیسہ اجسٹ ہویا ہو پچاس سر برپے تو پھر تو اپ بی آر کوئی سوپر ٹیکس کٹنا پڑے گا میں نے کہانا دو سوال لینا بھائی پہلا سوال تو یہ کہ وہ آئیت سے کسی نیچر کیا تھی اور دوسری اجسٹ ہوئے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اجسٹ ہوئے ہیں تو بلکل صحیح ہے یہ تو اگلا کوششن سیٹل ہو گیا پہلا والا کوششن دیکھ لیتے ہیں پہلا والا کوششن کیا ہے اگر ہے تو بلکل صحیح ہے یہ مطلب یہ کوئی اس پہ کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں یہ بڑا سمپل سا سوال ہے اور سر یہ سوال کیابنیٹ کے دستاویزات کی روشنی میں یہ لائیبیلیٹی کے طور پر ہی اجسٹ ہوئے ہیں ایسا اس انڈیویجول کو ٹرانسفر کیا گیا اور اس نے سپریم کورٹ کے اندر جو اس کی لائیبیلیٹی تھی اس میں جا کے اجسٹ کروا دیا تو یہ کافی پروبیومیٹک نیچر ہے اس پرانسفر کیا جو انڈیا جو انگلینڈ سے پیسے آئے تھے اس میں اس آدمی کا کیا اگریمنٹ تھا اس آدمی کا کیا اگریمنٹ تھا انگلینڈ کے افتارٹیز کے ساتھ دیکھیں اس آدمی نے کوئی اگریمنٹ کیا تھا نا یہ ہمٹر کوئی سیٹلمنٹ ہوئی تھی نا جی آپ اس کو سمجھیں نا تھوڑی بات جو آدمی کا وہاں انگلینڈ میں آیا تھا وہ کوئی سیٹلمنٹ ہوئی تھی تھا کورٹ نے آپ کو نہیں دیا تھا نا یہ یہ جاتاک میری انفرمیشن ہے وہاں سیٹلمنٹ ہوئی تھی کوئی میں سمجھتا ہوں تو سیٹلمنٹ میں جس آدمی نے سیٹلمنٹ کی تھی اس نے کیا اگری کیا تھا یہ دیکھ لیں اگر اگری اگر صحیح ہے تو اس میں کوئی رہا اگر یہ دو چیزیں ہیں کیا یہ کورٹ کی ریکوری تھی کورٹ نے کا ریکوری کی تھی یا یہ اس آدمی نے سیٹلمنٹ کی تھی اگر اس آدمی نے سیٹلمنٹ کی تھی تو دیکھ لیں اس نے کن دب سے سیٹلمنٹ کی تھی مطلب ہم لوگ اس کو سنسٹیشلائز کر لیتے ہیں ہم سکتا ہے غلط ہو بریک قریب آگئے شبر صاحب آپ کا تو میں شکریہ ادا کروں گا آپ ہمارے ساتھ رہے بریک کے بعد کوشش سوال کا جواب لیں کیونکہ یہ کبینہ کی دستاویزات ایسن صاحب نے بھی دیکھی ہوں گی اور باقی بلترہ نے بھی ان کو اس کا جواب دینا چاہیے بریک لے لیں بریک سے واپسی پیس پر بات کرتے ہیں پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں عمران شفیق صاحب ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں پروسیکیوٹر نیب رہے ہیں عمران صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا یہ نیب کا بڑا عجیب و غریب ارینجمنٹ ہے اور کبینہ کا فیصلہ وہ تو اکل و فہم سے بالا ہے کیا اس معاملے میں نیب نے کسی سٹیج کی اوپر دیکھا یا جاننے کی کوشش کی کیابنٹ نے کن قوانین کو سامنے رکھتے ہوئی فیصلہ کیا میرے علم کی حد تک تو جو نیب نے جس بات کو جواز بنایا ہے اور وہ بالکل غلط ہے اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے آرڈرز کا سہارا لیا ہے اس تمام معاملات میں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ایماؤنٹ تھی جس کا ذکر ہو رہا ہے جو برطانیہ میں ریکاور ہوئی بلکہ برطانیہ میں ٹریس ہوئی نیشنل کرائم ایجنسی نے کی اس کا تعلق جو کراچی میں جو بیریہ ٹاؤن کی زمینیں جو سستے داموں پر لی گئی ہیں اس کیس سے کسی قسم کا بظاہر کوئی تعلق نہیں تھا یعنی جو کراچی میں جو بیریہ ٹاؤن کی زمینوں کا جو کیس ہے وہ تو کیس ہی یہ ہے کہ زمین ایک اس کی مالیت بہت زائد تھی اور بہت سستے داموں پر وہ لے لی گئی تو بیسیکلی تو اس کیس میں تو وہ جو اس کی مارکیٹ ویلیو تھی اس کا وہ کیس تھا اور وہ بیریہ ٹاؤن سے ریکاور کرنی تھی جبکہ برطانیہ میں جو ان سی اے کے کیس تھے وہ تو یہ تھے کہ جو ایماؤنٹس ان کے ایکاؤنٹس میں پڑی ہوئی ہیں یا جو ون ہائیڈ میں جو انہوں نے پلوٹ جو بھی ان کی پراپرٹیز نہیں ان کا تھا اور وہ برطانیہ میں دریافت ہوئی اور اس کے بعد نیشنل کرائم ایجنسی نے اس پر کاغنیزنس کیا اور انہوں نے جو ہے وہ کرائم پروسیڈ پاکستان میں ری پیٹریئٹ ہونی تھی تو یہ دو الگ لگ کیسیز تھے اور اس کو انتہائی کمال مہارت کے ساتھ مس ریپرزنٹیشن کرتے ہوئے سیٹس کو چھپاتے ہوئے کنسیل کرتے ہوئے اس انداز میں ان کو آپس میں جوڑا گیا کہ جو برطانیہ سے پیسہ جو پاکستان آنا تھا اس پیسے کو جو بیریہ ٹاؤن کی جو دیگر جو کراچی کی زمینوں میں جو کم مالیت دی تھی اس کے ساتھ جھوڑ کے کہا گیا کہ ہم اس کی ریکوری کر رہے ہیں تو اس میں یہ ایسے ہی ہے ملک صاحب کہ جیسے میں ایک طرف جو ہے وہ ایک چیز کم مالیت پر خریدوں اور اس کی تو میں نے پیمچ دینی دینی ہے الگ سے اگر میں نے آپ کی جیب سے سور پر الگ سے چھڑا کے کسی دوسری جگہ منتقل کر دیئے تو اب آپ کے سور پر الگ میں نے آپ کے دینے ہیں اور جو آپ کے جو میں نے آپ سے کم قیمت پر چیز لیا ہے اس کے پیسے میں نے الگ سے آپ کو دینے ہیں یہ اب سپریم کورٹ کے سامنے معاملہ ہے اور اس کے اندر نیشنل کرائم ایجنسی نے ریکوری کی ہوئی ہے اور پاکستانی ٹیکسپیئرز کا پیسہ ہے جو واپس کیا گیا ہے اور اس کو سیٹلمنٹ میں وہاں پیسہ دے دیا گیا تو سپریم کورٹ کو اس کے اوپر دیکھنا تو پڑے گا یہ سوال اٹھ گیا پبلک ہو گیا ہے سپریم کورٹ تو جواب مانگے گی کہ بتائیے بھائی آپ نے پیسہ ہمیں کیسے کس قانون کے تحت جمع کروایا ایف بی آر کو بھی پوچھنا پڑے گا کہ کیسے یہ پیسہ آیا اور ان کے ٹیکس کریڈٹ بھی نہیں ہوا اور آگے کیسے چلا گیا اور ملک صاحب اس میں ایک اور جو ایگریمنٹ جو جو سمری ہے شداد اکبر صاحب کی اس سمری میں بھی ایک چیز لکھی گئی ہے اور وہ بڑی حیرت کی بات ہے جو انہوں نے وہ کیسے اس سمری میں یہ چیز لکھی انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ ان سی اے نے اپروچ کی ہے ہمیں ان سی اے جو ہے وہ جو ملک ریاض صاحب جو بھی ان کے کونسل ہیں انہوں نے یوکے میں جو ہے وہ اپروچ کر کے یہ کہا ہے کہ ہم آوٹ آف کورٹ جو ہے وہ سیٹلمنٹ کرنا چاہتے ہیں جو پاکستان کی اماؤنٹ ہے ہم اس کو دینا چاہتے ہیں لیکن ساتھ جو اگلی بات جو سمری میں لکھی گیا وہ بڑی عجیب ہے وہ یہ لکھتے ہیں کہ یعنی اس سمری میں بیسیکلی یہ ایک فیٹ کو ٹویسٹ کیا گیا ہے اور غلط انداز میں بیان کیا گیا ہے یعنی جو برطانیہ میں جو اماؤنٹ ریگاور ہو رہی ہے اس اماؤنٹ کو یہ لیابیلیٹی جو کراچی کی جو بریہ ٹاؤن کی تھی اس کے ساتھ تو کسی طریقے سے نیشنل کرائم ایجنسی کا کوئی تعلق نہیں ہے اس میں ساری جو پنجابی کا ایک لفظ ہے نا کنڈی اس کے اندر جو ٹیکنیک ہے وہ ساری وہ یہی یوز کی گئی ہے کہ وہاں نیشنل کرائم ایجنسی سے جو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہے اس کو اور ساتھ ہی اگلی اگلے ہی اس کا جو تین لائنیں ڈالی ہیں اس کے اندر سپریم کورٹ کے اندر ایک پینڈنگ کیس سے جوڑ کے ساری ٹرانزیکشن کو گول مل کر کے فارق کر دیا اور اس میں کورٹ کی دیکھیں کہ اس آرڈر یہ جو سمری بتاتی ہے وہ بتاتی ہے کہ سپریم کورٹ کے آرڈر پہلے سے پاس ہو چکے اور سپریم کورٹ کے آرڈر جو سیٹلمنٹ کے ہیں بظاہر وہ اس انداز میں ہے کہ جو کراچی میں آپ نے زمینیں کم قیمت پر خریدنی ہیں اس کے آپ پیسے ادا کریں گے اس سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ کا وہ ان سی اے جو پیسے لیے ہیں وہ سپریم کورٹ کے سامنے نہیں تھی اور سپریم کورڈ کی پروسیڈنگ کا وہ حصہ بھی نہیں ہے نہیں اس آرڈر میں سپریم کورڈ کے سامنے یہ ایگریمنٹ رکھا گیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کر رہے ہیں وہاں تو سپریم کورڈ کا آرڈر کا سمپل اتنا سارا ہے تو کیا نیپ کو اس کے اوپر کوئی سوال پوچھ سکتا ہے نیپ کو کوسٹن کیا جا سکتا ہے اس کے اوپر کون سی ایسی اتھاروٹی فورم ہے جو نیپ کو کوسٹن کرے گی کہ آپ نے یہ ٹرانزیکشن کے اوپر آنکھیں کیوں بند رکھی ہیں یہ بالکل اب صلحال تو یہ میٹر اگر یہ ساری اس انداز میں کیا گیا تو یہ تو سپریم کورڈ آف پاکستانی ہے لیکن دوسری طور پر یہ بھارا نیپ کی بھی ذمہ داری بنتی تھی کہ نیپ نے بھی دیکھیں جان بوجھ کر اس کیس میں آنکھیں بند کی ہیں آنکھیں اس طرح بند کی ہیں کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ ڈیل کس انداز میں ہو رہی ہے اور نیپ کا یہ کام تھا کہ ان چیزوں کو دریافت کرتا کہ وہ پیسہ جو آ رہا ہے جو برطانیہ سے آ رہا ہے ملک صاحب کے جو ادا کر رہے ہیں جس پر سیٹلمنٹ ہو رہی ہے وہ پیسہ تو ایک الگ کرائم ہے اس کو ہم کیسے لے سکتے ہیں بیریہ ٹاؤن کی اس کے ساتھ نتھی کر سکتے ہیں نیپ بدکسمتی سے نیپ وہ اس پیسے کی جو ریکاوری جو ان سی اے کے ثروع ہو رہی تھی اس کو بیریہ ٹاؤن میں یہاں ایڈجسٹ کر کے چھلانگیں لگاتا رہا پوری قوم کے سامنے اور نیپ نے بار بار اپنی رپورٹوں میں اس کو سالانہ رپورٹوں میں اپنی کارکتگی کے طور پر یہ ظاہر کیا امران چفیق صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ چامل ہوئے اب میری دلی دعا بھی ہے سپریم کورٹ سے کہ سپریم کورٹ یہ سارا ریکارڈ ان سے طلب کرے تاکہ یہ موجودہ جو حکومت ہے یہ بھی اس پر سیاست نہ کرے پہلے انہیں جو غلط کام کی ہے اس کو بھی جاننے کے لیے اور جو اصل حقائق ہیں وہ قوم کو اگاہ کرنے کے لیے کس نے کہاں خرابی کی سپریم کورٹ اس کو نوٹس لے اور پورا ریکارڈ پبلک بھی کروائے ساتھ پبلک تو خیر کیبنٹ کے اجلاس کے بعد فیصلے کے ہو گیا ہے لیکن اس کو بقاعدہ اس کے جو لیگل ایکشن ہے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے یہ گول گول گھما کے پچاس سر روائب کیا ہے ان کے خلاف انیشیئٹ ہونا چاہیے اس کا انصاف تب ہی ہوگا ویسے اس کا انصاف نہیں ہو سکتا بریک لے لیں ہمارے ساتھ رہیے گا پروگرام میں دوبارہ خوش آمدی کہتے ہیں انٹر بینک میں آج روپیہ دو سو پانچ روپے سولہ پیسے پہ بند ہوا ڈالر کے مقابلے میں اور جب تک روپے میں استحقام نہیں آتا آپ کو مہنگائی پہ قابو کرنا ہو آپ کو معیشت کو سنبھالنا ہو کرزوں کا بھوج کم کرنا ہو آپ کر ہی نہیں سکتے روپے کی سٹیبلیٹی آپ کی پری کنڈیشن ہے اور روپے کی صورتحال یہ ہے کہ ون ایٹی نائن پہ موجودہ حکومت کو ملا تھا ون ایٹی ون پہ پہلے لیا ہے کہ ہم تو آئے ہیں تو ایک دیکھ بارش ہونے لگی ہے ساتھ ہی ون ایٹی ون پہ آ گیا پھر ون ایٹی ون سے یہ جمپ کر کے اب دو سو پانچ سولہ پہ آج بند ہوا ہے یہ کون سی اکنومک منجمنٹ ہے مجھے سمجھائیں آپ اگر آپ نے آئیم ایف سے ایگریمنٹ کرنی ہے تو اس کو رسٹور کروائیں دوست ممالک آپ کو پیسے نہیں دے رہے اس کے لیے آپ کو جو سپورٹ چاہیے تھی وہ مجھے لگتا ہے کہ لیٹ ملنا شروع ہوئی ہے اسٹابلشمنٹ کی پہلے بھی پیسے ان کی مدد کے بغیر نہیں تھے اب بھی ان کی مدد سے آنا ہے لیکن ٹائم لی ایکشن لیں یہ پاکستان کی بقا کا سوال ہے اگر ڈیفورٹ سے بچانا ہے روپے کو مزید ناقدری سے بچانا ہے تو آپ کو ایکٹ کرنا پڑے گا لیکن زخموں پہ نمک چھڑکنا اس کو اب مطلب پہلے بھی کئی وزروں نے ہمیں سمجھایا پی ٹائی کے اب پاکستان مسلمی نواز کے وزراء بھی ویسا ہی مطلب سمجھا رہے ہیں وہ پہلے بھی کہتے تھے کہ روٹی کم کھانا شروع کر دو چینی استعمال نہ کرو ٹماٹر پیاز کی ضرورتی نہیں ہے گیزر بند کر دو سردیوں میں اب آج ایسا نقبال صاحب نے بھی ایسا ہی مشروع دیا اور ان کا چائے پینا بھی بند کر دو سنیے ان گزراء کے بیانات اور اندازہ کریے کہ یہ کیا کیا حکمت اور دنائی کی باتیں ان سب کے پاس موجود ہیں یہ ایک کرائیسیز لائک سیچویشن ہے پاکستان کے لیے کیونکہ روپے کیا جتنا نیچے گرتا جاتا ہے پاکستان کی ایمپورٹ کی صورتحال یہ ہے کہ ہم سیونٹی فائی بلین ڈالرز کی ایمپورٹس کرتے ہیں ہمارا ایمپورٹڈ اشیاء کے اوپر انحصار اتنا زیادہ ہے کہ ہماری بہت ساری جو انپورٹس ہیں انڈسٹرل سیکٹر میں وہ بھی ایمپورٹڈ ہیں ہماری جو غزہ کی ضروریات ہیں پچھلے ایک ڈیڑھ سال سے اس میں گندم بھی ہم ایمپورٹ کر رہے ہیں جو پہلے کبھی ضرورت نہیں تھی پڑی ہم خود کفیل تھے گندم میں لیکن اب وہ بھی ایمپورٹ کرتے ہیں اور بیشمار چیزیں ہیں چینی پاکستان پاکستان میں وہ ایک دفعہ ایکسپورٹ کر بیٹھے ہیں چار سال پہلے تب سے ایسا ضرور پڑا ہوگا ہے کہ نہ اس کی قیمت ٹھیک ہوتی ہے نہ ہم اس کرائیسی سے باہر نکل پاتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کو مینج کرنا ہے اور پیٹرولیوم مصنوعات کے اوپر صورتحال یہ ہے کہ آج ایک سو پچیس ڈالر کے اوپر قیمتے پہت گئی ہیں برینڈ کروڑ کی ساٹھ روپے پاکستان میں اضافہ ہو چکا ہے اور اب اگر یہ روپیہ بھی ساتھ گر رہا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دس یا بارہ روپے کا فرق ہے تو ڈیویلیوشن کی وجہ سے وہ بیس پچیس روپے کا فرق ہو جاتا ہے کتنا غریب آدمی سے کہیں کہ اور پی کرے یہ نہیں ہے ایک کام صارف اب اور اس کو برداشت نہیں کر سکتا ڈاکٹر فہمیدہ مرزا مہنگائی اور روپیہ دونوں نے بہت پریشان کن صورتحال پیدا کی ہوئی ہے کیا وجوہات ہیں کیسے مینج کیا جائے دیکھیں سب سے پہلے تو ندیم صاحب جب بھی ملک میں پولٹیکل انسٹیبلیٹی ہوگی تو اس کا امپیکٹ اکنومک اس پہ ضرور آئے گا ایک ورلڈ اوور فینامینا ایک شروع ہوا ریسیشن ہوئی کووٹ کی وجہ سے پینڈیمک کی وجہ سے اور ہم نے دیکھا کہ ساری دنیا میں ایک ریسیشن آئی مہنگائی بڑی اور جس طرح کی صورتحال ہوئی کہ انیمپلوئیمنٹ اور انڈسٹریز کا بند ہونا بٹ پاکستان میں جس طرح ہینڈل کیا گیا کووٹ کو اور اس کو کنٹین بھی کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ اگر آج آپ ایکنومک سروے کا اٹھا کے دیکھئے کہ گروت ہے جو ہے سکس پرسنٹ آلموسٹ جی ڈی پی آپ کی اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی چیزیں تھیں وہ ایک بہتری کی طرف جا رہی تھی آپ کی ایکسپورٹ بڑھ رہی تھی آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری ہو رہی تھی اس میں ایکسپنشنز ہو رہی تھی آج جو پھر صورتحال پیدا ہوئی ہے اور اس میں خاص طور پر یہ جو ڈالر اور روپی ریٹ ہے کہ اس میں یقیناً کیونکہ اس وقت جو بجٹ بھی دیا سب حیران تھے کہ وہ آئی ایم ایف کو وہ بھی ایکسپٹیبل نہیں ہے آپ نے جہاں ساٹھ روپے پیٹرولیم کے بڑھا دیئے ابھی تو اس میں سیلس ٹیکس اور آپ کا جو لیوی والا ہے وہ ابھی شامل بھی نہیں کیا گیا ہے تو آپ یہ اور جو فائننس منسٹر اب جس طرف نشاندہ ہی کر رہے ہیں کہ یہ اور اس سے زیادہ پیٹرول کی قیمت بڑھنی ہے اور میرے تو جو سندے میں آ رہا ہے کہ یہ دو سو پچاس تک کہیں جائے گا ہائی ڈیزل کا اور پیٹرول بھی جو ہے وہ دو سو تیس تک جائے گا تو اگر یہ سب صورتحال ہوگی تو اس کا ایفیکس نہ صرف بجلی کی قیمتوں پہ آتا ہے بٹ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ہر چیز پہ مہنگائی کا اثر آتا ہے آپ کی اگری کلچر آج ہمارے وہاں پہ ہلکے میں رائز سوئنگ کم سیزن ہے لیکن جب ڈیزل ہی نہیں ہوگا یا اتنا مہنگا ہوگا اتنے مہنگے سارے انپوٹ ہو جائیں گے تو کیسے ٹائملی سوئنگ ہوگی تو ڈرک سابا کیا کیا جائے بینل قومی سطح پر جو قیمتیں ہیں بہت اوپر چڑھ گئی ہے اور روپیہ بہت نیچے گر گیا ہے ابھی ٹیکس نہیں ہے پیٹرولیوم پہ آپ نے درست فرمایا نہ پیٹرولیوم ڈیولمنٹ لیوی ہے نہ سیلس ٹیکس ہے اس کے بغیر بھی سبسٹی جیب سے جاری ہے پاکستان جیسا ملک فورڈ نہیں کر سکتا اور اوپر سے روپیہ گر رہا ہے کیا کریں کچھ کرنے کی ضرورت ہے نہ لوگ اور بوجھ برداشت کر سکتے ہیں نہ پاکستان کی ایکانومی میں سکت ہے دیکھیں پاکستان کی ایکانومی بلکل برداشت نہیں کر سکتی ہے اور غریب آدمی تو دور رہا اب تو میڈل کلاس ختم ہوتی جاری ہے اب یہ جو وائٹ کالر جو لوگ ہیں عوام ہیں آپ جیسے ہم جیسے لوگ جو ہیں اب ان کے لیے جینا مشکل ہو جائے گا کیونکہ نہ ہم وہ بجلی کے بل دے سکتے ہیں نہ ہم وہ گیس دے سکتے ہیں اور بجلی بھی جو ہے بارہ بارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے دیکھیں آپ نے پوچھا کہ کیا کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے تو اس ملک میں پولٹیکل سٹیبلیٹی لائی ہے یہ ایک کپ چائے کم کر دینا یا چینی کا کم کر دینا یہ سب چیزیں جو ہیں یہ تب ہوتا ہے جب آپ کے ملک میں جتنی اس سکت پولرائزیشن ہے اور جس طرح کی انسٹیبلیٹی ہے میں یہ پری ایمٹ کر رہی تھی میں نے ہر اپنے انٹرویو میں نو کانفیڈنس سے پہلے کہا تھا کہ ہم ایک جس طرف لے کے جا رہے ہیں میں صرف اینار کی دیکھ رہی ہوں آج وہ چیزیں اسٹیبلش ہو رہی ہیں دیکھیں اگر آپ کی پارلیمنٹ آج وہ پارلیمنٹ ہو کہ جہاں دو خواتین کی اپوزیشن انہیں برداشت نہ ہو آج سندھ اسیملی میں جو عورتوں کے ساتھ ہوا اور جو آج پنجاب اسیملی میں ہوا اگر یہ محل رہے گا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا پارلیمنٹ کے اندر پالیسیز بن سکتی ہیں کیا پارلیمنٹ کے اندر اس پر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے یا پارلیمنٹ کے باہر بھی میں دیکھتی ہوں کہ یہ برے سے برے حالات کی طرف ہم جا رہے ہیں کوئی گووننس نہیں ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ سارے پولٹیکل پارٹیز کو ایک پلیٹ فارم پر بٹھایا جائے اور خاص طور پر وہ دیکھے جائیں ملک جو ہمیں اس وقت مدد بھی کریں اور سستی گیس اور پیٹرول دینے کو تیار ہوں جیسے کہ رشیہ سے بات ہو رہی تھی ہم اپنے مفاد میں ہمیں دیکھنا چاہیے آج اگر انڈیا تیس روپے کم پر پیٹرول اپنے ملک کو دے رہا ہے اپنے عوام کو دے رہا ہے تو کیا وجہ ہے کہ وہ بینفٹ ہم اپنے ملک میں نہیں کر سکتے ہیں آپ نے کہا سیاسی قوتیں ایک پلیٹ فارم پر کٹھا ہوں یہ لیڈ رول کس کو لینا چاہیے کیونکہ عام طور پر حکومت وقت یہ کام کرتی ہے لیکن شہباز کی دعوت کی اوپر عمران تو جا کے ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے تو کیا طریقہ کار ہوگا دیکھیں کیونکہ جس طرح ایک حکومت ہٹائی گئی تو یقیناً وہ تو محول پیدا ہونا تھا اور ہے اور آج میں یہ سمجھتی ہوں کہ یا تو سپیکر اگر اس پہ کوئی اعتماد کسی کا رہا ہو کیونکہ وہ تو خیر ابھی ایکنالوجی نہیں کر رہے ان کو نہیں تو پھر اداروں کو آنا پڑے گا میں اس کے علاوہ کوئی وہ نہیں دیکھتی ہوں اداروں کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا اس ملک کی بقا کے لیے اس ملک میں کہ سب کو لاکھے ساتھ بٹھانے کے لیے اور میرا تو میں جس طرف دیکھ رہی ہوں کہ ایک شاید نئے سوشل کانٹریکٹ یہ ہمیں ضرورت ہے کوئی ہمیں کسی قسم کی کوئی نیشنل گارمنٹ شروعات ہے ٹائم ختم ہو گیا یہ بڑا نکتہ ہے کہ اس وقت پروٹیکل فورسز کے اندر کنسنسس سے یہ پھر معاملات بہتر طریقے سے آگے سنبھالے جا سکتے ہیں ڈاکٹر فہمیدہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ